نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہمارچ پردیش کی دن بھر کی تاجہ خبروں کے ساتھ تو اس سے پہلے خبروں کو جانے آپ سے نویدن ہے چینل کو آپ ضرور سبسکرائی کریں تو پیش شیئر دن بھر کے مکہ سمچار منوہر ہتیاکانڈ آروپیوں کے کھاتوں سے ملے سترہ لاکھ روپے ڈاک گھر میں کھولے ہیں کھاتے منوہر ہتیاکانڈ کے آروپیوں کے ڈاک گھر میں بھی کھاتے ہیں ان کھاتوں میں بھی کچھ دھنراشی جمع ہے بینک ایف ڈی وہ ڈاک گھر میں جمع راشی کو جوڑ کر اب تک پولیس کو آروپیوں کے کھاتے سے لگ بگ سترہ لاکھ روپے ملے ہیں کھاتوں کی جانچ اب بھی جاری ہے پولیس آروپیوں دورہ بھبین ستر پر کی گئی ٹرانجیکشن کو بھی چیک کر رہی ہے باچپار نے آروپیوں کے کھاتوں میں کروڑوں روپے کی دھنراشی جمع ہونے کے آروپ لگائے تھے اس کے علاوہ لاکھ روپے کے دو ہجار کے نوٹ بدلوانے کی بات بھی کہی تھی اس کے بعد پولیس نے آروپیوں کے بینک کھاتوں کو کھانگالنا شروع کیا وہیں پرارمبک جانچ میں آروپی پریوار کے بھیونس دسیوں کے بینک کھاتوں وہ ایف ڈی میں کل دس لاکھ روپے پائے گئے تھے اس کے بعد پولیس نے ڈاک گھر کے کھاتوں کی جانچ کی اب کھاتوں میں جمع راشی سترہ لاکھ روپے تک بہنچ گئی ہے ڈی سی اپور اپ دیوگر نے کہا کہ پرشاشن دورہ پیرت پریوار کو نیائے دلائے جائے گا انہوں نے کہا کہ ایس پی سے مل کر منوہر کے پریوار کی ہر سمبھ مدد کی جا رہی ہے شانتہ کمار بولے سی بی آئی سے ہونی چاہیے منوہر ہتیاکان کی جانچ پردیش کے پور مکہ منتری شانتہ کمار نے کہا کہ چمبہ میں منوہر ہتیاکان جن پرستیتیوں میں ہوا ہے وہ دوربھاگی پونک ہٹنا ہے انہوں نے کہا کہ چمبہ کی جانتہ ایک ہی مانگ کر رہی ہے کہ اس گھمبیر اپراد کی جانچ کیندری ایجنسی سے ہو اور یہاں مانگ بلکل ٹھیک ہے ہتیا کا طریقہ اور ساری پرستیتی سے سادھان ہتیا نہیں بتاتی ہے اس لئے کیندری ایجنسی سے ہی جانچ ہونی چاہیے شانتہ نے پردیش کے مکہ منتری سے آگرہ کیا جانتہ اپرادیوں کو فانسی کی سجا دینے کی مانگ کر رہی ہے یہاں نرنے کے بلکل نیائے لے کرے گا مکہ منتری جانتہ کے پردینیدیوں کو بلا کر وشواش دلوائے کی اپرادیوں کو کٹھور سجا دلوانے کی سرکار پوری کوشش کرے گی پورو مکہ منتری شانتہ کمار نے کہا کہ ہیرانی ہو رہی ہے کہ ایک طرف پردیش میں پریٹن کا سیجن چل رہا ہے اور دوسری طرف سیملہ میں ٹیکسی یونینوں میں سنگھر چل رہا ہے مکہ منتری سکھوڑندر سنگھ نے چمبہ زلہ کی بھاندر پنچائت میں نرمہ ہتیا کے شکار ہوئے مکہ منتری پریٹن کو مکہ منتری راہت کوشتے آرثیق سہیتہ دی ہے جانکاری کے انسارک دھانسبہ دھیکش کلدیپ سنگھ پٹھانیا آج مریتک مکہ منتری کے گھر گاؤن تھرولی پہنچے ترہا اس کے پریٹنوں سے مل کر گھری سویدنائے پر کٹ کی انہوں نے منوہر کے پیتا راجو کو مکہ منتری کے اسے مکہ منتری راہت کوشت کے تحت جاری کیے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کا چیک سوپا بتا دیں کہ اس سے پورپ ڈی سی چمبہ پورپ دیوگن دوارہ پچاس ہجار روپے اور ایس ڈی ایم سلونی کے اسے دس ہجار روپے کی راہت راشی پردار مریتک منوہر کے پریجنوں کو پردان کی جا چکی ہے اس موقع پر ڈی سی چمبہ پورپ دیوگن اے سی ابیشیک یادب ایس ڈی ایم سلونی شاند جسوال بو پنچائد پردان سوریش کمار بو بیدھان سبھا دکھش کا سٹاپ موجود رہا پہاڑی بولی میں پراتھنا سبھا کرانے والا ہیماجل کا پہلا سکول بنا ددہ ہو سرکاری سکولوں میں ہندی اور کچھے کنیجی سکولوں میں انگریجی بھاشا میں پراتھنا سبھا سبھی نے سنی ہوگی ستانی بولی میں صوبے کے کسی بھی سکول میں آج تک شاید ہی ایسی سبھا کا آیوجن ہوا ہوگا لیکن سرمورزلے کی راج کے کنیا اچھ پارچلا ددھاؤ نے پہاڑی بھاشا میں پراتھنا سبھا شروع کر ایک انوٹی پحل کی ہے سوڑ لائے تالو ساج کے ساتھ سبھا کو بہت روچک بنایا گیا ہے وہیں بتا دیں کہ بیتے بدبار کو پہلی مرتبہ سکول میں ستانی بولی میں پراتھنا سبھا ہوئی جسے تیار کرنے میں ایک مہا کا وقت لگا پراتھنا کے روپ میں پرسید لوکگیت رامور آرناب کو ٹھیٹ پہاڑی میں پورے ساج کے ساتھ دو منٹ کے بھجن میں پھرویا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرتکیا نارے آج کا ویچار کو بھی پہاڑی بولی میں تیار کروایا گیا ہے اس پہاڑی پراتھنا سبھا کا سنچالن نووک اکشا کی چھاترہ اونتکہ کر رہی ہیں سندنگر میں بھاری بارش سے گھروں میں گھوسا نالے کا پانی ہیماچل میں پانچ دن یرو اورینج آلات موسم بیواغ کے الارٹ کے بیچ ہیماچل پردیش کے گئی بھاگوں میں بھاری بارش ہوئی ہے سندنگر اوپرمنڈل کے ڈہر کشیتر میں آسوبہ ہوئی بھاری بارش نے جم کر تباہی مچائی ہے ڈہر کی بروٹی پنچائد میں بھنترہڑ نالے کا پانی گیتہ دیوی کے دو منجلہ مکان میں گھوس گیا اور اندر رکھا سامان بھی خراب ہو گیا اس کے ساتھ ڈہر پنچائد میں بھاری بارش سے فولین کے ملبے نے بھی جم کر تباہی مچائی بڑی ماترہ میں پانی کے ساتھ ملبہ لوگوں کے گھروں سعیت کھیتوں سمپرک مارگوں میں پہنچ گیا وہیں بتا دیں کہ سطلوج ندی بھی اوفان پر ہے پردیش میں چھ دن تک موسم خراب رہنے کے اثار ہیں موسم دیگان کے اندر شملا نے پانچ دن بھاری بارش وہ اندھر چلنے کا لٹ جاری کیا ہے 23, 24 و 27 جون کے لیے میدانی مدھے بوچ پرورتی بھاگوں میں بھاری بارش کا یلو لٹ جاری ہوا ہے جبکہ 25 و 26 جون کے لیے بھاری سے بہت بھاری بارش کا اورینجہ لٹ جاری ہوا ہے پردیش کے کئی بھاگوں میں 29 جون تک موسم خراب رہنے کے اثار ہے وہیں شملا بھونے بھاگوں میں آج موسم خراب بنا رہا مانگلوار اور گرووار کو صبح دو گھنٹے کے لیے بند رہ گی اٹل ٹنل اٹل ٹنل روہتانگ سب تاہہ میں دو دن تک دو گھنٹے کے لیے بند رہ گی ٹنل کے بھیتر صاف صفائی اور انیہ مرمت کارے کے کان ٹنل کو مانگلوار اور گرووار کو صبح پانچ سے سات بجے تک یادیاد کے لیے بند کیا جائے گا بی آروں کی سپاریش کے بعد پرشاچ نے اس کے آدیش جاری کیے ہیں آٹل ٹنل روہتانگ پریٹکوں کی پہلی پسند بن گئی ہے وہیں روہتانگ درہ کا دیدار کرنے کے ساتھ ہی پریٹک آٹل ٹنل روہتانگ ہوتے ہوئے لاہول گھاٹی کا رکھ کر رہے ہیں آٹل ٹنل میں مائی اور جون میں یادیات میں بھاری بڑھوتری ہوئی ہے اس وجہ سے ٹنل کے بھیتر صاف صفائی آوشک ہو گئی ہے باجپا نے کانر ویوستہ پر اٹھائے سوال جائرام بولے جن مانس آکروشت بھارتی جنتہ پارٹی نے ہیماشل کی کانر ویوستہ پر سوال اٹھائے ہیں پورا مکہ منتری ابنیتا پرتیپکس جائرام ٹھاکو نے کہا کہ ہیماشل پردیش کی ورطمان کانگریس سرکار پردیش کے اندر سوئے ہی کانر ویوستہ کو بگارنے میں لگی ہے منوہر ہتیا کان میں کانگریس پارٹی نے کانر ویوستہ کو بگارنے میں اہم بھومکہ نبھائی ہے انہوں نے کہا کہ سمائے رہتے کاروائی نہیں کیے جانے سے چمبہ کا جن مانس آکروشت ہے باجپا نیتا نے کہا کہ نالاگڑ میں پلیس کی لاپروہی سے ایک ویکتی کی کتھیت آسابدھانی سے مریتی ہو جاتی ہے سرمور میں پلیس رہا چلتے یوکوں پر پراہار کرتی اور یوک کے کان کا پردہ فٹ جاتا ہے کانگریس نے وکاس دیوست کے روپ میں منائی پورا پسی ایم بیر بھدر سنگھ کی جائنتی ہیماچر پردیش کے چھے بار مکہ منتری رہے دیونگت بیر بھدر سنگھ کی جائنتی پردیش کانگریس نے وکاس دیوست کے روپ میں منائی آج پردیش بھر میں پارٹی کے او سے انیک کارکرم آئیوجیت کیے گئے پردیش کے سبی بلوکوں میں کانگریس نیتاؤں پدہ دکاریوں وہ کارکرتاؤں نے دیونگت بیر بھدر سنگھ کی یاد میں رکتدان شیبر سواستے جان شیبروں کے آئے ہو جن کیے اور اسپطالوں میں جا کر روگیوں کو فلویتریت کیے اس دوران پارٹی نیتاونے پردیش کے بکاس اور کانگریز کی مجبوطی میں دیونگت بیر بھدر سنگھ کے یوگدان کو یاد کرونے بھاہ بھی نیش ردھانجلی ارپیت کی کن نور میں ست لج کا جل سر بڑھنے سے 450 میگا وارڈ کی شونگٹونگ کڑچھم پریوجنا کا کارے بند ہیماچل پردیش کی سب سے بڑی نیرمان آدھین جل ویدود پریوجنا شونگٹونگ کڑچھم کا نیرمان کارے ستلوج ندی کا جل ستر بڑھنے سے روک دیا گیا ہے 450 میگا وارڈ کی پریوجنا کا کارے جل ستر گھٹنے کے بعد ہی شروع ہو پائے گا وہیں بیتے ورش کی اپیکشتہ اس ورش جون میں ہی ندی میں پانی کا ستر بڑھ گیا ہے اس کان پریوجنا کے بیراج کی فاؤنڈیشن کا کارے روک دیا گیا ہے وہیں جن جاتے زلہ کی نور میں 450 میگا وارڈ کی شونگٹونگ کڑچھم جل ویدود پریوجنا کا کارے بیتے تین دن سے پروبھاویت ہو رہا ہے بیلاسپور میں لڑا گاؤں میں بھاری باری سے دھدول لدرور سڑک عبرود کار پانی میں بہی بیلاسپور زلہ کے تحت آتی گرام پنجائد بڑی آلک کے انترگت آنے والے گاؤں لڑا میں آج صبح بھاری باری شونے سے نالے نے رو درور دھارن کر لیا جس کے کار دھدول لدرور سڑک عبرود ہو گئی وہیں ایک کارٹو کار جو کی سڑک کنارے کھڑی تھی وہ بھی بھر کر پولیسے جات کی جس سے کار کو کافی نقصان ہوا ہے سوچنا ملنے پر کمپنی کے کرمچاری موقع پر پہنچے اور عبرود ہوئی سڑکو جے سی بی کی مدد سے کھلوائیا تو یہ ہے آج دن بھر کے مکہ سمچار تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینل کو آپ جرور سبسکرائی کر لیں دھنیا باپ جے ہند جے ہمارچل